السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور سردیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں یہاں سعودیاں میں تو سردی زیادہ ہوئی رہی اور میں نے سنائے کہ کراچی والے بھی اتفاق سردی کے بہت زیادہ مزے لے رہے تو آئیے آپ کو کوئی کسی ریسپی سکاتی ہوں چوکلیٹ کپکیٹس کی آپ کے بچے کھائیں گے تو ان کو مزہ آ جائے گا بہت زیادہ تو آئیے بہت زیادہ کے وغیر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کم انگیوینٹس اور جھٹ پڑ بن جاتا ہے یہ کیک تو سب سے پہلے ایک آپ نے انڈا لینا ہے انڈا یاد رکھئے گا جب بھی آپ نے بیکنگ کرنا ہے تو روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے آپ نے ہینڈ ویسکی مدر سے اس کو بیٹ کر لینا ہے الیکٹریک بیٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ہینڈ ویسکی مدر سے اس کو بیٹ کرنا ہے پھر آپ نے لینا ہے ہاف کپ شگر اگر تھوڑی سی شگر زیادہ بھی ڈالنی ہو تو آپ تھری فورتھ کپ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ نے کسی بھی گرائنڈ ہے یا چوپر میں ڈال کے اس کو باریک کر لینا یعنی آپ نے پسی بھی چینی یوز کرنی ہے اس کے بعد اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ہلکا سا کریمی ٹیک سر آجے جو کہ دو سے تیم منٹ میں بلکل آ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف کپ روم ٹیمپریچر پر دودھ ایٹ کروں گی ہر چیز روم ٹیمپریچر پر ہونا لازمی ہے جو کہ اس سے کیک بکل پرفیٹ بنے گا کوئی غلطی کی گھنچائی نہیں ہوگی ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آدھا کپ اس کے اندر آئل کوئی بھی کوکنگ آئل ڈال دیجئے گا جس کی سمیل زیادہ تیز نہ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھری فورٹ کپ جو ہے میدہ لینا ہے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر کوکو بارڈر ایٹ کرنا ہے میں نے دونوں چیزوں کو چھان کے ایک ہی کر لیا تھا تو وہ تقریباً ایک کپ بن گیا تھا اب آپ کو اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے پیچھا آپ کو بچوں کی آوازیں تو آئی رہی ہوں گی تو بچوں کو مصروف رکھنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد وینیلا ایسنس ہے آپ نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر وینیلا ایسنس ڈال دینا ہے بیکنگ پورڈر ون ٹی سپون ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بیکنگ پورڈر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمب باقی نہیں رہی دیکھیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ہلکی سی ٹھک ہے بہت ہی زیادہ رنی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کا تو ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امیزنگ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کپ کیس کے سانچوں میں اس کو بھر کے 180 دگری سینٹی گریٹ پہ 20 منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے اور آپ نے توتپک ڈال کے دیکھتا ہے یہ دیکھیں بلکل بیک ہو چکے اور یہ بہت ہی سوفٹ منتے ہیں بچوں کے لیے بیک فاسٹ کے لیے بہت اچھے ہیں یا بیچ میں پڑھائی کے طوران ان کو کھانے ہوں تو بہت ہی زیادہ یہ ہیلڈی سنیک ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے آپ کی فیڈبیک کا ویٹ رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کر دیں ملتے ہوں ایک بہت اچھی یونیک رسی بیک کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ رکھے گا اپنا بہت سارا خیال